بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینلیٹی کا میری نظر سے ایک کلپ گزری جو کہ لندن سے غالباً کسی نے بھیجی میاں صاحب ساتھ ساگڈار صاحب وہ اڈریس کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فلان مزائل بنایا انہوں نے فلان کام کیا جناب ہماری یہ اچیومنٹ تھی اور یہ ہم نے ملک کو بنایا اور اس میں ایک انہوں نے بات یہ بھی کی کہ ہم نے کروز مزائل بنایا اور کروز مزائل وہ تھا جو کہ امریکہ نے افغانستان پہ فائر کیا اور ایک مزائل ان کا افغانستان پہنچنے سے پہلے رستے میں بلوچستان میں گر گیا وہ اٹھایا ہم نے لا کے اس کی نقل کی ریورس انجرنگ کی اور ہم نے نیا بنا دیا اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ایک قومی راز تھا ایک وزیراعظم جو رازدار ہے ان ساری چیزوں کا امانتدار ہے جس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ میں اپنے کسی ملک کے کسی بھی راز کو باہر فاش نہیں کروں گا تو وہ اگر باہر کسی غیر ملکی سرزمین پہ کھڑا ہو کے اس طرح کی باتیں کرے تو وہ اس کو انتہائی غیر زمادارانہ بات کہا جائے گا یہ اس کے حلف کی اس کے اوت کی وائلیشن ہے یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے جس کے لیے سزا مقرر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں وہ پہلو یہ ہے کہ کیا یہ میاں صاحب نے پہلا واقعہ کیا میاں صاحب نے کب نہیں اپنے ملک کو اپنی افواج کو دنیا کے سامنے مجرم بنا کے پیش کیا اپنی افواج کو وہ کہتے رہے کہ بھارت کے خلاف ساجشیں بند کریں ساجشیں بھارت کر رہا آپ کے خلاف افغانستان سے اور آپ کو میاں صاحب آپ کے وزیراعظم آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے آپ کو شیر کے کچھار میں ڈال رہے ہیں ڈان لی کا آپ نے سب نے سنی آپ کو پتہ ہے کہ اجمل کساب کے معاملے میں میاں صاحب نے کیا کارنامہ انجام دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پتھان کورٹ کا واقعہ ہوا وہاں سے پتھان کورٹ سے اعلان انہوں نے کر دیا کہ جناب ہم جا کے میں جا کے تحقیقات کروں گا اور آ کے گجنہ والا میں ایک ایف آئی ایر درج کرا دی مجرم ہے پاکستان یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ستر لاکھ لوگ یہاں پاکستان نہیں مارے گئے اور بھارت دنیا میں پاکستان کو ہی دہشتگرد قرار دینے میں کامیاب ہوا یہاں حکومت خاموش رہی کلبوشن آپ کے پاس تھا سارے جرائم اس کے پتہ تھے آپ کو لیکن آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ زبان کھولیں آپ نے یہی مناسب سمجھا کہ میری چونکہ دشمنی افواج پاکستان کے ساتھ ہے میرا بخص کیونکہ اس ملک کے ساتھ ہے یہاں تو میں نے صرف کمائی کے لیے آنا ہے باقی تو میری جنت لندن میں ہے میں وہاں جا کے بیٹھ کے کھانا ہے تو یہاں کے لوگوں کو یہی سزا ہونی چاہیے کہ ان کے بارے میں ساشیں کی جائیں ان کو باہر دنیا کے سامنے ننگا کیا جائے اس ملکی افواج کو دنیا کے سامنے مجرم بنا کے پیش کیا جائے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جو جو پتھان کوٹ کا واقعہ تھا اس پہ نہ صرف پاکستان کو مجرم بنا کے پیش کیا بلکہ یہاں پہ ایف آئی آردچ کرائی گئیں اور یہ ایک اتنا اور اور بومبے کے واقعہ کبھی میاں صاحب نے الزام اپنے ملک پہ اپنی افواج پہ دیا یہ کبھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ وزیر آدم تو بہت ذمہ دار آدمی ہوتا ہے بہت بڑا حدہ ہے لیکن میں نے کبھی کسی عام آدمی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ اس نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہو جس سے اس کو ملک کو نقصان پہنچا ہو اب چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میاں صاحب نے جو کچھ کہا وہاں پہ آج جو کلپ میں میں نے دیکھا کہ جی کروز میزائل ہم نے بنایا اور امریکہ کی نقل کی یہ امریکہ کو بھی شک تھا کہ چونکہ بلوچستان میں ایک میزائل گرہ ہے اور پاکستان لے کے تو اس سے شاید کاپی کر کے تو بنا کے وہ آگے چلا رہا ہے لہٰذا یہ وہ کاپی رائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے ویپنز کی نقل کی آپ نے کیسے کی یہ تو ممانعت تھی انٹرنیشنل لاوز ہیں آپ کے خلاف تو آپ کو انٹرنیشنلی اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں لیکن جب امریکہ کو بھی یہ شک تھا اور انہوں نے بار بار کہا تو پھر پاکستانی سائنس دانوں نے ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا پاکستانی ویپنز کی ڈرائنگ سامنے رکھی اور کروز میزائل بتایا تو امریکوں کو یہ پتا چلا کہ پاکستانی سائنس دان جو ہیں وہ ایسے نکمے نہیں ہیں کہ ان کے اتھیار کی نقل کریں گے وہ ویپنز وہ کروز میزائل جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کا اپنا ڈیزائن کردہ بنایا ہوا ہے اللہ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان میں بڑے لائک سائنس دان ہمارے فوجی جو مانٹر کرتے ہیں ہمارے آرمی کے انجینئرز وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ اپنے ڈیزائن بنا کے یہ چیزیں بنا سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاکستان اپنے ان ہتھیاروں کی وجہ سے میزائل ٹیکنالوجی میں بھارت سے بہت آگے ہے اور میاں صاحب پتہ نہیں کس چیز کا کریڈل لے رہے تھے اپنے ملک کو زلیل کر کے یہ بڑے دکھ کی بات ہے آپ کے اپنا اناد ہو سکتا ہے آپ کی اپنی بغض ہو سکتا ہے فواج کے خلاب جو کہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے بھی تو آپ اپنے ملک کا تو خیال کریں خدا کا خوف کریں کہ آپ اپنے ملک کی سلامتی کو بھی دعو پہ لگانے پہ تیار ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے اپنا بغض ہے آپ کے اپنے مفادات کو مسئلہ ہے کوئی آپ کی اپنی کرپشن پکڑی گئی ہے یہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مضمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام سیاستدانوں کو اور دوسرے جتنے بھی ہمارے زومہ ہیں ہمارے لیڈرز ہیں جو بھی لوگ ان کو اپنی زبان پر کنٹرول لکھنا چاہیے بہت اتیاد کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے کہ ملک کا نقصان ہو پاکستان زندہ بات افواج پاکستان پا اندہ بات